بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں ہش اور آباد رہیں آج کی ویڈیو میں میں اپنی پیزا کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اس کے لئے اس کا سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہم کریں گے یعنی ہم دو تیار کریں گے تو دو تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے جو ہے وہ ایسٹ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ریگولر ایسٹ کے لئے ہوتا ہے جو انسٹنٹ ایسٹ ہوتا ہے اس کے لئے جو پروسیجر ہے اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہم ڈریکٹ ہی میدے میں ڈال سکتے ہیں انسٹنٹ ایسٹ کو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ انسٹنٹ ایسٹ میں یوز کرتی ہوں اور یہ بہت اچھا ایسٹ ہے اور میں آپ کو کیونکہ جو لوگ جنہوں نے پہلے کبھی پیزا گھر میں نہیں بنایا اور وہ نہیں جانتے کہ ریگولر اگر ایسٹ مل جائے تو اس کو کیسے ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہ میں نے دو پیزا بنانے میں اس لئے میں نے اس میں دو چمچ چینی ڈالی اور ٹیبل سپون اور یہ میں نے دو ٹیبل سپون اوپر سے لیول کر کے میں نے ایسٹ کے ڈالے اور اس میں بلکل نیم گرم پانی جس میں آپ اپنی انگلی کو ڈپ کر سکیں بلکل نیم گرم تھنڈا پانی بھی اس میں نہیں ڈالنا اور بہت زیادہ گرم بھی پانی نہیں ڈالنا کیونکہ تھنڈے پانی میں ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوگا اور بہت زیادہ گرم پانی آپ ڈالیں گے تو ایسٹ ڈیڈ ہو جائے گا اس لئے یہ بہت دیہان سے کرنے اس میں بلکل نیم گرم پانی اتنا نیم گرم پانی جس میں آپ اپنی انگلی ڈپ کر سکیں وہ آپ ڈال کے تو آپ اس کو پانچ منٹ کے لئے دو گھننے سے پانچ منٹ کے لئے رکھ دیں یہ ریگولر ایسٹ کے لئے کیونکہ میں تو انسٹ ایسٹ یوز کر رہی ہوں اس لئے انسٹ ایسٹ اس کو اس طرح پانی میں ڈیزول کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی وہ آپ ڈریکٹ جو ہے وہ میدے میں ڈال سکتے ہیں اور یہ میں اب میدہ لینے لگی ہوں اور آپ کو میں نے جیسا کہ پہلے بتایا میں دو پیزلز بنا رہی ہوں تو میں بالکل لیول کر کے فور کپ جو ہے وہ میدے کے لے لوں گی آپ نے اگر ایک پیزا بنانا ہے تو آپ ہر چیز کو ہاف ہاف کرتے جائے گا تو اس سے پیزا آپ کا ایک پیزا جو ہے وہ بن جائے گا یہ تقریباً چار کپ میں نے بالکل لیول کر کے میدے کے لئے اور اس میں تقریباً میں دو ٹی سپون لیول کر کے ہی نمک کے ڈال دوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے میں پھر ڈرائی کو ہی آپس میں اچھی طرح مکس کر لوں گی یاد رکھیں کہ جو لوگ انسٹ ایسٹ دو ٹی سپون شگر بھی ڈالیں گے اور جو ایسٹ ہے وہ بھی اسی سٹیج پہ ڈال کے تو ان سارے ڈرائی انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر اس میں میں دو ٹی سپون اس میں آئل کے ڈال دوں گی ریگولر آئل جو ککنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ دو ٹی سپون میں اس میں ڈال دوں گی اور ایک انڈا ایناف ہے دونوں پیزا کے لیے اگر آپ ایک پیزا بنائیں گے تو چھوٹے سائز کا ایک انڈا آپ لے لیں تو ایک انڈا میں اس میں پھینٹ کے اچھے طریقے سے تو میں ایک انڈا ڈالوں گی اور ایک انڈا ڈالنے کے بعد پھر میں جو میں نے وہ ڈیزول کر کے ایسٹ رکھا ہے وہ اب ڈالوں گی کیونکہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے رکھا تھا میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو اگر آپ انسٹنٹ ایسٹ ڈال رہے ہیں تو ادھر آپ اس کو ڈرائے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ سارا جو مکسر میں نے اس کا ایسٹ کا بنا کر رکھا تھا وہ اب میں ڈالوں گی اور ساتھ میں نے اس کو گھننے کے لیے نیم گرم جو ہے وہ پانی ہی لیا ہے اتنا ہی نیم گرم پانی جتنا آپ نے ایسٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ڈالا تھا ہلکا سا بس گرم ہو پانی وہ ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کو میں اس کی ڈو بنا لوں گی اس کو اچھے طریقے سے میں گھن لوں گی یاد رکھے گا ایک دم پانی جو ہے وہ مردہ لیے گا کیونکہ اگر پیزا کی ڈو جو ہے وہ پتلی ہوگی تو پھر وہ اس کو ہینڈل کرنا بہت مشکل جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو جس طرح روٹی بنانے کے لیے ہم آٹا گھنتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہارٹ یہ ہو کیونکہ جب وہ بعد میں پھولے گا تو وہ بہت سافٹ ہو جاتا ہے تو تھوڑا بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن اور بہت زیادہ سافٹ بھی نہیں ہونا چاہیے درمیانہ سا ہو اور اب یہ میں اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے آپ اچھے طریقے سے اس کو گون لیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اس کو اچھے طریقے سے نیٹ کر لیں یہ میری ڈو جو ہے وہ تیار ہوگی اب اس کو میں کسی کورڈ پارس میں رکھ کے برتن میں تو اس کو میں رکھتوں گی اور کیونکہ آج کل تو بہت سہت گرمی ہے تو دوسرا انسٹنٹ ایسٹ تو بہت جلدی جو ہے وہ ہو جاتا ہے اس کو آپ فوراں بھی بنا سکتے ہیں کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ ریگولر ایس یوز کر رہے ہیں تو اگر سردیاں ہیں تو آپ رات میں ڈو بنا کے رکھیں تو وہ بہت اچھے طریقے سے پھول جائے گی اور اگر گرمی ہے تو گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو آپ ایک گھنٹہ بھی اس کے لیے بہت سردیوں میں تو میں کیا کرتی ہوں رات کو جب ڈو بناتی ہوں تو بند مائکروویب میں یعنی چلانا نہیں مائکروویب میں اسی طرح کور کر کے تو اس کو میں مائکروویب میں رکھ دیتی ہوں اور بہت اچھا وہ پھول جاتا ہے اور اسی طرح میں نے اس کو کور کر کے باہر ہی رکھ دیا اب میں آ جاتی ہوں نیکس سٹیپ کی طرف نیکس سٹیپ ہے اس کی ٹاپنگ تیار کرنا ٹاپنگ کے لیے سب سے پہلے میں چکن کو مائرینیٹ کر کے رکھوں گی یہ دو بریسٹ پیس میں نے لیے تھے اور ان کو میں چھوٹے چھوٹے میں نے کیوبز میں کاٹ لیا تھا اور اب اس میں جو میں سپائسز ڈال رہی ہوں وہ میں نے ہاف ٹی سپون سرخ میرچ ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا کم نمک کیونکہ نمک کافی زیادہ چیزوں میں ہیں تو زیادہ نہ ہو جائے اور ہاف ٹی سپون ہی کالی میرچ ایک فل ٹی سپون میں نے بھر کے جو تھی کرشت سرخ میرچ پور ڈالی تھی اور ہاف ٹی سپون ہی زیرا اور دھنیا کا پورڈا ڈالا اور اس کے بعد میں نے روز میری اور سوری روز میری اور اوریگینو لیوز جو ہوتے ہیں وہ میں نے تھوڑے سے اس میں ڈالے اور تقریباً ڈیٹھ چمچ میں نے اس میں ڈالا دہی کا اور ایک چمچ ایک ٹیبل سپون ہی ایک چمچ ہی میں نے آئل ڈال کے اس کا اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے اس کا مکسچر بنا دیا اور اس کا مکسچر بنانے کے بعد اور میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا ہوگا آدھا گھنٹے کے لیے اس کو میں نے رکھ دیا اور اس میں سوری میں نے اس میں جو ہے ہاف ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیس پی میں نے ڈالا اور اس کو بس اچھے طریقے سے چکن کو لگا کے میں رکھ دوں گی اور اتنی دیر تک رکھوں گی جتنی دیر تک میں پیزا ساوس تیار کروں گی تقریباً سمجھ لے کہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اس کو لگا ہوگا بس اس کو میں اسی طرح سٹیپ وائز کرتے جائے تو کہام جو ہے وہ بہت آسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اس کی پیزا ساوس بنائی تھی اور اب میں پیزا ساوس اس کی انگریڈینٹس آپ کو بتاتی ہوں اور اس کا پروسیجر بتاتی ہوں آپ کو کہ پیزا ساوس جو ہے وہ میں نے کیسے بنائی اب چکن کو میں نے اچھی طرح میرینیٹ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر کے میں نے اس کو بھی ایک سائٹ پر رکھ دیا پیزل سائز بنانے کے لئے میں نے تقریباً پانچ ٹماٹر لیا تھے میڈیم سائز کے تھے پانچ ٹماٹر ان کا میں نے چھلکا جو ہے وہ اتار لیا تھا اور اس کو بلینڈر میں ڈال دیا اور ایک ہاف تھوڑا میرا میڈیم سائز کا پیاز تھا کیونکہ چھوٹا پیاز ملانی چھوٹا پیاز ہو تو ایک ڈال لیں اور اگر میڈیم یا بڑا پیاز ہے تو ہاف ڈال کے ویسے اور کچھ بھی نہیں میں نے اس میں ڈالا اس کو میں نے بلینڈ کر لیا بلکل بلینڈ کرنے کے بعد میں نے ساوس پین میں لیا ون ٹیبل سپون آئل بلکل تھوڑا سا آئل میں نے ڈالا اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈالا اور اس کو تھوڑی دیر میں نے بس اس کے ساتھ فرائی کیا اتنا کہ ان کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے تھوڑا سا اس کو بس میں نے فرائی کیا جب لیسن اور ادرک اور پیسٹ اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا تو اس میں جو میں نے بلینڈ کی ہوئے تھے ٹیماتر وہ میں نے ڈال دیئے بس ڈال کے ان کو رکھ دیں اتنی دیر تک کہ وہ گاڑا ہو جائے اور اس کا پانی ٹیماتر کا سارا خوشک ہو جائے اور اس میں میں نے بس تھوڑی سی سپائسز جو وہ ہیں وہ ڈالی سپائسز ڈالتے ہوئے بہت دھیان رکھے گا ہر چیز میں بھر بھر کے میرچے اور نمک مت ڈالیے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے پیزے میں تین چار لیئرز ہیں اور ہر لیئر میں یہ چیزیں ہیں تو اس لیے بہت سوز سمجھ کے تھوڑی تھوڑی کوانٹرٹی جو ہے وہ اس میں ٹھیک رہتی ہے کیونکہ پھر وہ جب سارا فلیور کٹھا ہوتا تو کافی سپائسز ہو جاتی ہیں تو اس میں بھی تقریباً ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے سرخ میرچے ڈالی تھی اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم جو ہے وہ کوارٹر ٹی سپون کہہ لیں کوارٹر ٹی سپون میں نے اس میں سرخ میرچ اور کوارٹر ٹی سپون ہی میں نے اس میں نمک جو ہے وہ ڈالا اور بس اس کو مکس کر کے اور اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اور اس کو مکس کر کے میں بس پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ بس پکتا رہ گئے اتنا اس کو پکانا ہے کہ اس کا یہ ٹی مارٹر کا سارا پانی جو ہے وہ ہشک ہو جائے اور گاڑی سی جو ہے وہ ایک پیس سی جو ہے وہ بن جائے پیزہ ساوس بنانا بہت جو ہے وہ آسان ہے اور کبھی کبھی میں اس میں تھوڑی سی شملا میرچ ہو تو وہ جب میں ان کو بلینڈ کرتی ہوں تو شملا میرچ بھی میں ڈال دیتی ہوں اسے بھی فلیور اچھا آتا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ایک ٹیبل سپون اس میں شملا میرچ بھی ڈال دی لیکن زیادہ جو ہے وہ اسی طرح میں بناتی ہوں لیکن شملا میرچ بھی ڈالنے تو اسے بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اسی طرح جب اس کا ٹیماتر کا پانی تھوڑا خوشک ہو گیا تو پھر اس میں میں نے اوریگینو اور اس میں روز میری جو ہے وہ ڈال دی دراصل پیزا کی جو آتی ہے نا خوشبو وہ اسین ہی دونوں انگریڈینٹس کی وجہ سے آتی ہے اور یہ پھر میں نے اس میں دو ٹیبل سپون جو تھے وہ بھر کے کیچپ کے ڈالے جب دیکھا نا کہ یہ گاڑا ہو گیا اور اس کا ٹیماتر کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا اور ساوس جو ہے وہ بلکل تیار ہونے پہ آگئی ہے تو اس وقت میں نے اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے کیچپ کے ڈالے اور بس اب میں اتنا انتظار کروں گی کہ یہ بس جو ہے یہ گاڑا ہو جائے جب گاڑی ہو جاتا ہوگی پیزا ساس اتنی گاڑی ہے دیکھیں کہ اس نے ایک جگہ کٹھی ہونی شروع ہو گیا اور اس نے پین کو چھوڑنا شروع کر دیا تو پھر یہ پیزا ساس جو ہے وہ بلکل رڈی ہے یاد رکھے گا اس کو تھوڑا ٹھیکھی رکھے گا اور اس بات کا ضرور خیار رکھے گا کہ پانی ضرور ہوشک ہو کیونکہ اگر آپ کی ساس کا پانی نہیں ڈرائے ہوگا تو آپ کی پیزا جو ہے وہ تھوڑا سوگی سوگی ہو جائے گا پیزا ساس تیار کرنے کے بعد جو میں نے میرینیٹ کر کے چکن رکھا تھا اب میں اس کو پکا لوں گی اس میں میں نے فرائی پین میں کچھ بھی نہیں ڈالا کیونکہ اس میں ون ٹیبل سپون آئل میں نے جب اس کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس وقت ہی میں نے ڈال دیا تھا اس لیے اس وقت میں نے اس کو کچھ بھی نہیں ڈالا اور بس اس کو میں نے پین میں رکھ کے پکنے کے لیے رکھ دیا اور چکن بھی کیونکہ چھوٹے چھوٹے کیوبس میں کٹا ہویا تو بہت جلدی وہ گل جائے گا بس اس کا سمجھیں کہ پانی ہی ہم نے ڈرائے کرنا ہے اور چکن جو ہے وہ اس کے پکنے کا انتظار جو ہے وہ بس کرنا ہے اور چکن کو گلے میں پانچ سے چھے منٹ بس لگے ہوں گے ترمیان میں میں نے اس کو صرف ایک دو منٹ کے لیے ڈھک دیا تھا تاکہ چکن اچھے طریقے سے جو ہے وہ پک جائے گل جائے اس کا کچھا پن دور ہو جائے اور یہ چکن بھی بلکل ریڈی ہے اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور چکن بھی اچھے طریقے سے گل گیا ہے تو اب چکن بھی ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹوپنگ کے لیے جو دوسری ویجی ٹیبلز چاہیے ہوتی ہیں وہ ویجی ٹیبلز میں نے شملہ مرچ اور ٹماٹر اور پیاز جو تھے وہ بھی میں نے کٹ لیے تھے وہ لمبے لمبے جو ہیں وہ کٹ لیے تھے اور یہ دیکھیں پیزا ڈو اتنی دیر میں جتنی دیر میں میں نے پیزا ساوس اور چکن جو ہے وہ بنایا تو یہ پیزا ڈو آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی دیکھیں کتنی پھول گی اتنی سی دیر میں یہ پھول گی بس میں اس کو تھوڑا سا مکس کر کے ایک دفعہ جو ہے وہ رکھوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کی ٹاپنگ کے لیے ویجی ٹیبلز کاٹ کے رکھ لوں گی اور ویجی ٹیبلز میں میں نے ایک شملہ میں چلی تھی ٹماٹر اک لیا تھا اور پیاز لیا تھا اور ان کو میں نے لمبا لمبا باریک سلائس میں کاٹ لیا تھا آپ کی مرضی آپ ان کو چھوٹا چھوٹا کیوبز میں بھی کاٹ سکتے ہیں اور اس کو لمبا بھی کاٹ سکتے ہیں میں نے اس طفعہ اس کو لمبا لمبا کاٹ لیا تھا اور یہ پیزا کی ٹری ہے جس میں مجھے پیزہ جو ہے وہ بنانا ہے اس کو میں نے آئل کے ساتھ گریز کر لیا اور گریز کر کے میں نے اپنے پاس رکھ لیا اور اب میں پیزے کی ڈو لوں گی اور اس سے میں پیزے جو ہے اس کو بیل لوں گی اور یہ دیکھیں اتنی سی دیر میں ڈو جو ہے وہ دوبارہ کتنی زیادہ پھول گی ہوئی تھی دوبارہ کیونکہ بہت ساتھ گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ ایست اپنا کام جو ہے وہ بہت تیزی سے دکھا رہا تھا اب میں اس کو پھر دوبارہ سے اچھے طریقے سے مکس کروں گی اور ڈو کا پھولنا جو ہے وہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا جو ایست ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کام اس نے کیا اور میں نے اس طرح ڈو کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر لیا اور کیونکہ مجھے دو پیزہ بنانے تھے تو میں نے ایکولی جو تھے اس کے دو کر لیا تھے پارٹ اور میں اس پہلے والے پیزہ کی جو ہے نیچے والی بیس جو ہے وہ اس کو میں بیل لوں گی اور بیلنے کے بعد پھر میں اس کے اوپر جو ہے وہ ٹاپنگ لگاؤں گی اور میں نے اس کے دو کرنے کے بعد پیزہ کی جو ہے نیچے بیس ہے یعنی اس کا جو کرسٹ ہے وہ میں نے اچھے تکیسے نہیں ہے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کو سیٹ کر رہی ہوں اور اس کے کناروں کو تھوڑا تھوڑا میں اٹھا رہی ہوں اس طرح گول گول گھوماتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میں سارے اس کے کناروں کو اٹھا لیا تاکہ جو سینٹر والا حصہ ہے اس میں ہی اس کی جو ٹاپنگ ہے وہ آئے اور باہر نہ نکلے اور اس طرح فوک کے ساتھ اس کو اس کی جو کرسٹ ہے اس کو فوک کے ساتھ اس طرح نشان لگا لیں گے اس طرح تاکہ اس میں سے ہوا جو ہے وہ نکل جائے اور جو پیزا ہے سینٹر سے اس طرح کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سینٹر سے پیزا جو ہے وہ اٹھے نہ وہ پھولے نہ اور اب میں اس کے اوپر سب سے پہلے پیزا سوس لگا رہی ہوں اور پیزا سوس لگاتے ہوئے آپ میک شور کریں کہ پیزا سوس بلکل تھنڈی ہو کیونکہ ایک سب کب سے میں نے بنا کے رکھی ہوئی تھی اور بلکل تھنڈی ہو گیا ہے تو بیس میں سب سے پہلے اس کے ہ پیزا سوس لگانے کے بعد اس کے اوپر میں تھوڑا سا موزریلا چیز جو ہے وہ لگا دوں گی موزریلا چیز میں نیچے سب سے پہلے ٹاپنگ میں اس لیے بھی لگاتی ہوں کہ اوپر جتنی بھی ویجیٹیبلز اور چکن آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ جب موزریلا چیز جو ہے وہ میلٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہ پھر جو کرسٹ ہے اس سے ٹاپنگ جو ہے وہ نکلتی نہیں ہے کیونکہ وہ موزریلا چیز ہوتا ہے وہ ویجیٹیبلز وغیرہ کو بھی جو ہے وہ ا اپنے ساتھ ہے وہ میلٹ ہوتا ہے تو وہ چپکا لیتا ہے اور نیچے سے کرسٹ کے ساتھ بھی تو وہ پھر کرسٹ سے جو اوپر جتنی بھی ٹاپنگ ہوتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر میں نے جتنی ویجیٹیبلز کاٹی ہوئی تھی میں ساری ویجیٹیبلز اس میں شمرا میرچ ہے ٹماٹر ہے اور پیاز ہے وہ سارے کرلوں گی اس کی ٹاپنگ کرلوں گی اور اس کے بعد میں نے چکن جو ہے اس کے اوپر اس کی ٹاپنگ کی چکن کو رکھا اور اس کے بعد پھر میں موزریلا چیز تھو� اوپنگ کے اوپر میں لگاؤں گی اور اس کے بعد آلیوز لگانے کے بعد اس کو میں بیک کر لوں گی اومن کو تقریباً میں نے 200 سنٹی گریٹ پر 20 منٹ پہلے ہی جو ہے وہ پری ہیٹ کر لیا تھا ٹاپنگ میں میں نے سب سے اوپر پھر آلیوز لگائے اور آلیوز کیونکہ میرے بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے آلیوز تو میں نے کافی زیادہ آلیوز جو ہے وہ لگائے آلیوز لگانے کے بعد پھر میں نے اس کو ایک چمچ کے ساتھ تھوڑا سا نیچے کی طرف دبا لیا آپ ہاتھوں سے بھی اس کو دبا سکتے ہیں تو پھر اس پیزا کو میں نے 20 منٹ کے لیے بیک کر لیا شروع کے 5 منٹ میں نے اس کو اسی ٹمپریچر پہ بیک کیا جس ٹمپریچر پہ میں نے پری ہیٹ کیا تھا اور شروع کے 5 منٹ اوپر اور نیچے والی دونوں گریلز بھی جال رہی تھیں لیکن 5 منٹ کے بعد میں نے اوپر والی گریل جو ہے وہ بند کر دی کیونکہ اوپر والی گریل اگر مسلسل چلتی رہے تو پھر اوپر سے پیزا بہت زیادہ براون ہو جاتا ہے اور پھر ٹائمر پہ چیک کر کے میں نے آخری 5 منٹ جو تھے وہ پھر اوپر والی گریل جو تھی وہ آن کر رہی تھی اس سے پیزا بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ بیک ہو جاتا ہے اور پیزا رکھتے ہوئے یہ بھی حیار رکھا کریں جب ایسے بھی جو بھی چیز بیک کرنی ہو سینٹر میں رہے تو وہ زیادہ بیسٹ رہتی ہے کیونکہ اگر زیادہ نیچے ہو جائے تو وہ پھر نیچے سے اس کو بہت زیادہ ہیٹ لگتی ہے تو وہ نیچے والی کرسٹ جو ہے وہ سخت ہو جاتی ہے یا جل جاتی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا پیزا بنا تھا اس کا نیچے کا کرسٹ بھی بہت اچھا تھا اور بہت تیسٹی پیزا بنا تھا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ضرور لائک کیجئے گا تھنکس فور واشنگ می ویڈیو اور کیپ واشنگ می چینل اللہ حافظ